اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی وڈیو میں ہم بات کریں گے مارکیٹ ٹرینڈ کے حوالے سے مارکیٹ میں انویسمنٹ کہاں کرنی چاہیے اور انویسمنٹ کا کیا ٹرینڈ چل رہا ہے بہت سے لوگ مجھ سے مسرہ کرتے ہیں پرانے جو کلائنٹ ہیں میرے مجھ سے وہ ڈسکس کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب جب بھی انویسمنٹ کی ہے تب تب جو ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا وہ فائدہ نہ ہونے کی وجہ کیا ہے اس ویڈیو میں میں آج آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ جی بیسٹ آج کل جو کرنٹ سیچویشن ہے ملکی حالات جو بھی ہیں اس میں اگر آپ پروپٹی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو کس پروپٹی میں آپ کو انویسمنٹ کر کے فائدہ ملے گا آج کی ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں تاکہ ویڈیو چھوٹی سے چھوٹی بنے اور آپ سب لوگ پوری پوری ویڈیو دیکھ سکیں دوستو مارکیڈ اس وقت ملکی حالات آپ لوگ کے سامنے ہیں اور گورنمنٹ کے معاملات آپ لوگ کے سامنے ہیں ہم سب خبروں سے واقف ہیں کوئی بھی خبروں سے جو ہے وہ انجان نہیں ہے اس وقت مہنگائی کی جو شرعہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اس سے بھی ہم سب لوگ واقف ہیں لیکن اس سیچویشن میں بھی اگر آپ پروپٹی میں فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں پروپٹی میں فائدہ کمانا چاہتے ہیں تو آج کے دور میں بھی ان دنوں میں بھی ایسے آپشنز موجود ہوتے ہیں پروپٹی میں جہاں سے آپ کو اچھا بینیفٹ اچھا منافع مل سکتا ہے بہت سارے لوگ اگریسیف ہو کے گسے میں آ کے ڈیسیجن لیتے ہیں جلد بازی میں ڈیسیجن لیتے ہیں دوستو پروپٹی ایک ایسی انویسمنٹ ہے جہاں آپ کو سوچ سمجھ کر ہمیشہ انویسمنٹ کرنی چاہیے آپ ضرور کسی اچھے ایڈوائزر سے ایڈوائز لیں اور وہ ایڈوائزر جو آپ کو سجیس کر رہا ہے آپ اس کے اوپر تھوڑا سا سوچیں کیا واقعی یہ ایڈوائزر جو آپ کو مشورہ دے رہا ہے وہ قابل پروفٹ ہے وہ جگہ جہاں پر وہ انویسمنٹ کرنے کا آپ کو کہہ رہا ہے کیا وہاں پر انویسمنٹ کر کے آپ کو واقعی پروفٹ ملے گا یا نہیں ملے گا دیکھیں بہت سارے ایجنٹ جو ہیں وہ ایڈوائزر کا کام بھی کرتے ہیں اور ہمارا کام پروپٹی کی ڈیل کرا کر اور صرف اس کے پیپر بنوا کر آپ کے نام کروا دینا نہیں ہے ہر ریل اسٹیٹ کا کام ریل اسٹیٹ ایجنٹ کا کام جو ہے وہ ایک کنسلٹینٹ ہے ایک ایڈوائزر ہوتا ہے آپ کے لیے اگر آپ کو آپ کا ایڈوائزر جس کے ساتھ آپ کئی چالوں سے کام کر رہے ہیں جس پر آپ کو اعتماد ہے اگر آپ کو آپ کے ایڈوائزر پر یقین ہے کہ آپ کو وہ کیا مشورہ دے رہا ہے اور آپ وہاں پر ٹرسٹ کر کے اس کی بات پر اگر انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کا جو ایڈوائزر ہے وہ صرف آپ کو دلانے کا پابند نہیں ہے وہ آپ کی پروپٹی آپ کو سیل کر کے بھی دے گا جہاں پر آپ اس نے آپ کو ایڈوائز دی ہے کہ وہ آپ کو فلاں چیز دلا کے فرض کریں یہ پلوٹ آپ میرے کہنے پر لے لیں اور میں اس پلوٹ کو within 3-6 months یا 1 year میں آپ کو اچھے پروفٹ میں سیل کر دوں گا تو اگر آپ اپنے ایڈوائزر کے مشورے پر کام کر رہے ہیں تو اس ایڈوائزر کے ساتھ منسلک رہنے میں آپ کو فائدہ ہے خیر یہ بھی ایک ٹاپک ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ مختلف ایڈوائزر سے ایڈوائز لیتے ہیں لیکن کرتے اپنی مرضی ہیں ملکل کرنی بھی چاہیے کیونکہ پیسہ آپ نے انویسٹ کرنا ہے لیکن ہمیشہ پروپٹی خریدتے وقت آپ لوگوں نے ایگریسف ہو کر کوئی ڈیسیزن نہیں لینا اور اگر خریدنے میں آپ ایگریسف ہیں تو کوئی بات نہیں خریدنے میں اگر آپ جلدی میں ہیں آپ ایگریسف ڈیل کرنے جا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں کسی حد تک خریدنے میں آپ کو دو چار پانچ پرسن پروپٹی مہنگی ملے گی اگر آپ ایگریسف ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ نے کوئی چیز سیل کرنی ہے اور آپ اس کو سیل کرنے کے لیے ایگریسف ہو گئے ہیں تو پھر وہ آپ کو ٹھیک تھاک نقصان دے سکتی ہے خیر آج کے دن ہم بات کر رہے ہیں کہ ایسی کونسی آپشن ہیں آج کے دور میں کرنٹ مارکیٹ کی سیچویشن میں جو آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں تو دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ آج کل کے دور میں آج کل کے دنوں میں جو حالات آج کل چل رہے ہیں مہنگائی ڈے بائی ڈے بڑھتی چلی جا رہی ہے ڈالر جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے تھے باہر گل سے وہ چیزیں امپورٹ نہیں ہو پا رہی اور اگر وہ امپورٹ ہو بھی رہی ہے تو وہ ملک کے اندر نہیں آ رہی گاڑیاں جو ہیں وہ مہنگی سے مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں اور گاڑیاں کمپنیوں نے گاڑیاں بنانی بند کر دی ہیں اسی طرح جو مٹیریل ہے کنسٹرکشن کا مٹیریل ہے وہ بھی ڈے بائی ڈے بڑھتا چلا جا رہا ہے سریعے کے ریٹ بڑھ رہے ہیں سیمنٹ کے ریٹ بڑھ رہے ہیں ٹائل کے ریٹ بڑھ رہے ہیں ایچ اینڈ ایوری ٹھنگ جو ہے وہ مہنگی سے مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے تو دوستو آج کل کی سیچویشن کو اگر آپ مدے نظر رکھتے ہیں اور آج کل آپ پروپٹی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں پروپٹی میں پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ لوگ کسی بیلڈر کے پروجیکٹ میں بکنگ کرالیں آپ لوگ کسی بیلڈر کے پروجیکٹ میں بکنگ کرالیں اور آپ کی بکنگ آج کے ریٹ پر ہوگی کل آنے والا دن مہنگائی بڑھا رہا ہے ہر چیز کے ریٹ اوپر لے کے جا رہا ہے تو الٹیمیٹلی جب تک وہ پروجیکٹ تیار ہوگا تو وہ پروجیکٹ آپ کو دس پندرہ بیس پرسنٹ پچیس پرسنٹ پروفٹ ضرور دے دے گا آپ کے سامنے ہے کہ مہنگائی کیسے ہوتی چلی جا رہی ہے آج جو چیز تیس روپے کی مل رہی ہے کل وہ چیز پینتیس کی ملنی ہے پرسو وہ چیز چالیس کی ملنی ہے تو اگر آپ لوگ کسی بیلڈر کے پرائیویٹ بیلڈر کے گورنمنٹ بیلڈر کو چھوڑیں ہم پرائیویٹ بیلڈر کے کسی پروجیکٹ میں آپ لوگ انویسمنٹ کر لیتے ہیں اور آج کے ریٹ میں اس سے ریٹ لاغ کر لیتے ہیں اس سے شیڈیول پورا لکھ لیتے ہیں اور اس شیڈیول کے مطابق آپ اس کو انسٹالمنٹ دیتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ جب تک وہ پروجیکٹ کمپلیشن کی طرح جائے گا تو آپ کو ایک بہت اچھا بینیفٹ آج کے بزار میں کرنٹ ملکی صورتحال میں آپ ایک اچھا بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں لیکن یاد رہے آپ لوگوں نے کسی بھی راہ چلتے بیلڈر کے پروجیکٹ میں انویسمنٹ نہیں کرنی آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے جو اس بیلڈر کے پروجیکٹ میں جو واقعی آپ کو ڈیلیور کریں نہ کہ جی آپ سے بوکنگ لے لیں اور اس کے بعد جی آپ کو وہ کوئی ڈیلیور نہ کرے اور آپ کے پیسے وہاں پھج جائیں ایسے بیلڈر کے پروجیکٹ میں بلکل قطعی آپ نے جو ہے وہ انویسمنٹ نہیں کرنی ہے آپ نے انویسمنٹ اس بیلڈر کے پروجیکٹ میں کرنی ہے جو واقعی آپ کو آپ سے بوکنگ لینے کے بعد آپ کو اگر آپ نے اس کے پروجیکٹ میں اپارٹمنٹ لیا ہے تو وہ آپ کو اپارٹمنٹ ڈیلیور کرے اگر آپ نے اس کے پروجیکٹ میں شاپ کھری دی ہے تو آپ کو وہ شاپ ڈیلیور کرے دوستو ویڈیو لمبی ہو گئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو شورٹ سے شورٹ رہے تاکہ آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اگر اس ویڈیو پہ پانچ سو ویوز آگئے اور پچاس لائکس آگئے تو میں اگلی ویڈیو میں میرے ایک بہت عزیز اچھے دوست جن کے پروجیکٹس اس وقت مارکیٹ میں چل رہے ہیں اور میں ان کے پروجیکٹس کے اوپر ویڈیو بناوں گا آپ لوگوں کو یہ موقع میں فرہم کروں گا کہ آپ لوگ اس میں انویسمنٹ کریں اور اچھا فائدہ اٹھائیں ایک بات اور جانے سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ڈی ایچے سٹی میں ڈی ایچے سٹی میں ایزی بیلڈر اور سٹی اسوسییٹس والے ان دو بیلڈرز نے یہ دو پرائیوٹ بیلڈرز ہیں ان دو بیلڈرز نے سیکٹر فورٹین بی اور اے کے اندر کنسٹرکشن شروع کی تھی اور انہوں نے بکنگ دی تھی ایک سو پچیس گرس کے گھر کی ایک کروڑ پینتیس لاکھ اور ایک کروڑ پینتالیس لاکھ یہ انہوں نے بکنگ جب لی تھی ایک سال پہلے ڈیڑھ سال پہلے تب انہوں نے یہ ریٹس دیئے تھے ان ایک سو پچیس گرس کے گھروں کے آج کرنٹ اس وقت ان ایک سو پچیس گرس کے گھروں کی مالیت جو ہے وہ پونے دو کروڑ سے دو کروڑ کے درمیان ہے اگر وہاں پر کوئی ری سیل میں آپ کو ملے گا تو اگر ری سیل میں نہیں ملے گا تو آپ کے پاس یہ آپشن نہیں ہے جن لوگوں نے وہاں پر بوکنگ کرائی ہوئی ہے ایک سو پچیس گرس کے گھروں میں وہ آلڈیڈی پروفٹ میں ہیں کیونکہ انہوں نے بوکنگ کروائی تھی ایک سال پہلے سوا سال پہلے آج اس وقت ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے ہر چیز کے دام اوپر چلے گئے ہیں اور جنہوں نے وہ بوکنگ کروائی تھی جو لوگ انسٹالمنٹس دے رہے ہیں وہ اچھے بینیفٹ میں ہیں تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا میں نے آپ لوگوں کو جو ٹاسک دیا ہے وہ ٹاسک آپ لوگ اگر کمپلیٹ کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے اچھے اچھے پروجیکٹس لے کے آؤں گا جس پر آپ انویشمنٹ کر کے فائدہ اٹھا سکیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ